سالہ چھوٹ موٹ کے ہسی نکال رہے ہیں وہ تو اندر ہے اپنا درد کیا درد ہے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے دل میں درد ہے دماغ میں درد ہے چاروں طرف درد ہی درد ہے پیدیس ہزار تیس ہزار اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے آپ انڈیا میں رو سوائگی ہے جو ماٹو ہے ریپیڈو ہے کتنا سارا فیلڈ ہے دل بری فیلڈ میں اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ انڈیا میں رو نمستی اسلام علیکم سستری اگل کیسے دوستو جو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں صرف انڈین بائیوں کے لئے بنا رہا ہوں ویڈیو کیونکہ یہ اردو جبان نہیں ہے اور نیپالی جبان بھی نہیں ہے صرف میں ہندی باسہ میں کیوں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ انڈیا کے بائیوں کو پتا چلے دل بری فیلڈ میں کیوں گنا کرتا ہے اور میں ڈیل بری فیلڈ میں کیوں گنا کرتا ہوں اور اپنا ڈیل بری فیلڈ میں کیوں گنا کرتا ہوں ویڈیو86 سی آہار کر کام کرتا ہے اور毕اب بھیل فیلڈ میں دے د خلا tienes ویڈی لوڈ میں قشح اورپاسے صرف میں ڈshebek اب کو سوی دے دکھاک السابر میں نے ایک پوشٹ دیکھا اس میں کوئی کے یہاں Moon人 amanезжur میں آج ایک ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھو بھائیے یہ آفار آفار دکھانے والا کام چھوڑو اور آپ دیو آفار کے چکر میں مت پڑو جو ہے حقیقت باتیں ریالٹی باتیں ہی میں دکھاتا ہوں اور ایک رائیڈر کتنے کما سکتا ہے اور رائیڈر کو پر کتنا خرچہ ہوتا ہے اور وہ پیسے کتنا سیرنگ کر کے گھر بھیج سکتا ہے جو کی ڈیلبری فیل میں اور یہ ڈیلبری فیل ہے سب سے خطرناک جوب جندگی کب ختم ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیونکہ ایک جامپل میں خودی ہوں آپ سبی کے سامنے اے تو ابھی جندہ لیکن میرا ہاتھ پیر فیکچر ہے میرا ہاتھ پیر فیکچر ہے اور میرا طبیعت بالکل خراب ہے پھر بھی اس کام کو ہی میں ہاتھ لگا کے بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے کچھ دوسرا آتا ہی نہیں ہے میں ہوا آلسی بندہ تو آپ کو سارا سب کچھ آتا ہے تو آپ صحیح سے کام کرو اور اس کام کے چکر پہ مت پڑو میں تو کہتا ہوں کہ بیدیش کے چکر میں ہی مت پڑو جو پیسے جتنا پیسے انڈیا میں کمائی ہوتا ہے بھائی یہاں پہ اتنا کمائی نہیں ہوتا ہے نرمالی چلی گھما پھر ایک ایک ہی بات کرتے ہیں پھر میں آپ کو نرمالی بتا دوں کہ ایک ڈیلبری فیل کے رائیڈر کتنے کماتا ہے اور کتنے خرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں خرچہ کے بات بتا رہا ہوں سب سے پہلے خرچہ کے بات اگر نرمالی ایک اچھا سا بیڈی سپیس میں جو بندہ رہتا ہے اس کا بیڈی سپیس کے خرچہ پانس آت کیلکوٹر لے کے بیٹھنا اور منتھلی خرچہ اپنا کھانے کے خرچہ پانس ہو کرکے ہزار ہو گیا اور منتھلی آپ کے پیٹرول کے خرچہ ہو جائے گا چھے سو یعنی سولس ہو گیا اور منتھلی آپ کا پھور انڈیٹ کا خرچہ ہو گیا ناستہ پانے کا یعنی دو ہزار آپ کا پرسنلی خرچہ ہے جو بندہ سگریٹ دار ہو بیڑی گھڑکا اور لڑکی باجی نہ کرے تو تو نرمالی دو ہزار دیرام کا آپ کا خرچہ ہے اور کمائی کے بعد اگر میں بتایا تو تو کمائی بندہ جیسے کہ میں مہینے میں چار سو چار آرڈر میں نے کمپلیٹ کیا تھا اور میں نے ٹوٹل کل ملا کے کمائیا چھتیس سو دیرام ہر لائن ٹیپس لانگ ڈیشٹنٹ کر کے چھتیس سو دیرام کمائیا تو یہی ہے دو ہزار یہ خرچہ ہو گیا بچا کتنا بھائی سوہ سو دیرام سوہ سوکا اگر انڈیا کے کنبٹ کرے تو ریڈ بھائی ساٹھ چل رہا ہے تو سوہ سوہ باتیس تھیس چودیس چودیس پہتیس ہزار ہی ہوا انڈیا کا سی بھی تو چودیس پہتیس ہزار کمائنے میں یہاں پہ بھائی پھون پشینہ ایک کر دیتے اور سوہ سوہ بھی ایک اور دوس نے بولا تھا کہ دلی کا ٹیمپریچر ہے 44 ڈگری پلس تو بھائی دلی کا ٹیمپریچر اور دوبے کا ٹیمپریچر آپ دیکھو گے تو جمین اسمان کا اکاس بولو یہاں جمین اسمان کا ہی فرق پڑے گا کیونکہ بھائی انڈیا میں پیڑ پودے رہتے ہیں اور یہاں پہ بھی پیڑ پودے ہوتا ہے لیکن پیڑ پودے ہر جگہ پہ نہیں ہوتا ہے یہ میرا اکل گاڑن ہے یہ دنیا کے سب سے بڑا گاڑے میرا اکل گاڑے یہ جادو کے نگری ہے تو اس لئے آپ پیڑ پودے دکھائی دیتا ہے اور ویسے بھی یہ ڈیزرٹ ایریا ہے ریکستان ایریا ہے تو ریکستان کا ٹیمپریچر کے طولنا آپ اپنے انڈیا سے کرو گے تو صحیح نہیں ہے کیونکہ انڈیا میں نیچرل ہوا چلتا ہے یہاں پہ یہ نیچرل ہوا نہیں ہے ابھی آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے یہ اندھیرہ اندھیرہ سا یہ آٹی فیسیل ہے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاں یہ بات تو ہے کہ یہاں کے عربی یہاں کے راجہ پیسہ اچھا پھیکتا ہے وہ ایدر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے لیے ہمارے لیے ہم جیسے لیبروں کے لیے تو کیونکہ یہاں پہ ٹیمپریچر کل کھا ٹیمپریچر اگر میں بتاؤں تو پوٹی سکھ ڈگری ہو گیا تھا لیکن فیلنگ فیلنگ جو فیلس ہوتا ہے پچپن نگری چھپپن نگری کا فیلنگ ہو گیا تھا اتنا زیادہ گرمی ہو گیا تھا کل اور کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا اور یہ موبائل بار بار فلائیڈ موڈ آٹو یار یہاں پہ وہ انڈیا کے ہوئے تلنا سے آپ مت کیا کرو دوست میرے دوست تو یہاں کا ویدر کچھ الگ ہے اور انڈیا کا ویدر کچھ الگ کیونکہ انڈیا بیلکل کیا بتائیں پھر چلو یہ سب چھوڑتے ہیں لیکن یہیے گھوامی بات یہی کریں گے کہ ڈیلویری فیل میں جو بندہ آنے کے لئے سوچ رہا ہے تو تیس ہزار پیتیس ہزار روپیہ ہی آپ سے بھی کر پاؤ گے اگر آپ جندہ رہو گے تو مر گیا تو پھر بھائی وہ بھی گیا آپ کے پیچھے فیملی ہو لائے تھوڑا تھوڑا سریوس ہو کے بات کریں کیونکہ ہس ہس کے ہسی نکال لے وہ تو اندر ہے اپنا درد کیا درد ہے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے دل میں درد ہے دماغ میں درد ہے چاروں طرف درد ہی درد ہے پیتیس ہزار تیس ہزار اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے آپ انڈیا میں رو سوائگی ہے جوماٹو ہے ریپیڈو ہے کتنا سارا فیلڈ ہے ڈیلویری فیلڈ اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ انڈیا میں رو دلی جاؤ کمانے کے لئے تو یہ نہ سمجھ انسان ہی آتا ہے جو کہ میں تو نہ سمجھ تھا مجھے سمجھانے والا کوئی بندہ تھا ہی نہیں میں بھی دوسروں کا ویڈیو دیکھ دیکھیا اپنے جہن میں دماغ میں استعمال کرتا یہاں راج تو میں ہتنا کماؤں گا اس میں ہتنا کماؤں گا اور گھر جا کے یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن وہ سارا سارا ایک دکھاوا ہے آپ اس ویڈیو کے چکر میں پڑھو گے تو برباد ہو جاؤ گے اور میرے ویڈیو کے چکر میں پڑھو گے تو آپ کو بس جانکاری ملے گا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی دیس مت آؤ آؤ بھوم ہو دیکھو لیکن یہاں کا جو سسٹم ہے نا بھائی بہت زیادہ خطرناک سسٹم یہاں کا اس پیل میں کام کرنے کے لئے اور میرا الڈی میرا سسکرائب اور لوگ میرا دوست لوگ دلی میں کام کر کے لئے کما لیتا ہے اور میں بندہ دوبائی میں بیٹھ کے انڈیا کے تیس پہنچ سزار بھی نہیں پچا پا رہا ہوں کیوں کیونکہ کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے بیار فیس بک میں آپ دیکھ لو کچھ دن پہلے میرے اوپر چلان آیا ہے پانٹی آیا ہے پانٹسو دیرام کا کیونکہ دوبائی میں پارکنگ کرنے کے لئے جگہ نہیں ہے ہم جیسے رائیڈر روک لیا فائدہ ہے اگر جس دن میرا پھائن آ گیا مہنہ میں سلری آنا جیرو کے برابر نا کے برابر تو پانچھے آزار یعنی یہاں کا دو سو تین سو تیرام کبھی کبھار آ جاتا ہے سلری تو کیا فائدہ ہم دو یہاں پہ فسے پڑے ہوئے تو آپ کو نہیں فسنا ہے دوستو آپ تھوڑ اپنے مائن کو صحیح سے کنٹرول کرو سیٹلمنٹ میں رکھو دوسرا کوئی کام دیکھو ٹکنولوجی کا زمانہ ہے فیس بک میں ویڈیو گناو یوٹوپ میں ویڈیو گناو انسٹاگرام پہ ریل بناو کچھ بھی کرو پیسہ کماؤ لیکن بھائی یہ فیل مد چوچ کرو دوسرا فیل اگر آپ کے پاس جو ہے ٹائلینڈ منیجر لیول کا سیلس لیول کا ہے وہ کام کرو لیکن میں تو یہ بلوں گا جو یہاں پہ آپ یہ سٹرگل کر رہے ہو نا وہ سٹرگل آپ اپنے دیش پہ کرو اپنے گھر پہ کرو اچھا کچھا پیسے کماؤ دیکھو آٹی پیسل آٹی پیسل آٹی پیسل آٹی پیسل آٹی پیسل آٹی پیسل پانی کا دوند آرہ ہلکا تھا لیکن یہ ابھی تھوڑا ٹھیک ٹاک ہے جیسے ابھی دس گیارہ ٹائم آٹی پیسل آٹی پیسل آٹی پیسل باقی آپ کا مرزی آپ کا بچا آپ کو کیا کرنا ہے کیا بننا ہے پھر اپنا تو جنگ چند ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں جس کو کچھ کام آو آتا نہیں جس کو اپنے گھر سے نفرت جس جس کو اپنے دیش سے نفرت وہ بند ساہی نہیں ہے تو اس کے لئے بہت بڑا بات ہے میرا دوست بھی بول رہا تھا پندرہ سولہ سو ایک منیجر لیبل کا ہونا چاہیے بندہ پیسے کمانے کے لئے یعنی اس کے نظر میں وہی ہے تو وہی بولے گا نا پھر میں کیا بول سکتا ہوں تو میرے لئے یہ کام ساہی نہیں ہے پس ایک اپنا ٹارگیٹ تھا وہ ٹارگیٹ دیرے 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 پورا ہوتے جا رہا ہے اس کے بعد میں بھی ٹاٹا بھائی بھائی آؤں گا بھائی انڈیا اور انڈیا آکے کچھ کروں گا اور انڈیا آکے کچھ کر کے دکھاؤں گا یہ میرا وعدہ ہے اگر جندہ بچ گیا تو اس فیل سے بہت خدرناک پڑھ لے یار بہت خدرناک پڑھ لے تو آپ تھوڑا سمل کے چلانا پائی اور سمل کے ہی اس میں شیٹ رکھنا ٹھیک ہے شکریہ تنیواز